ویڈ احمد جن کا مزاہیہ موسو اے سخن ہے اب تیرا کیا ہوگا کالیا کائن کیا ہوگیا کائن کیا ہوگیا کائن کیا ہوگیا کائن کیا اسی نے تو بڑا خیل کیا تھا کائن کیا ہوگیا دیکھیں دیرا کماز پڑھنے جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر کل رات میں نے یو ایم ٹی کے کارڈینیٹر کو فون کیا کہ ذرا مجھے کل کے موضوعات بتا دیجئے انہوں نے کہا ابھی بتائے دیتے ہیں پہلا دنیا میں ٹکانے دو ہی تو ہیں دوسرا اور منظر بدل گیا تیسرا یہ اپنے بس کی بات نہیں اب تیرا کیا ہوگا کالیا صدر علی بکار میں نے بھی مسمم میرا عطا کر لیا کہ میں اسی موضوع پر تقریر کروں گا کیونکہ یہ درد میں ہی محسوس کر سکتا سنابے والا کالا ہونے کے دو بہت بڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ کالا دنیا کا وہ واحد رنگ ہے جو ہر رنگ پر چڑ جاتا ہے اور دوسرا اور دوسرا فائدہ کہ سورج ڈوبنے کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے صرف محسوس کر سکتے سرے علی بکار میری آج کی تقریر اس دن کے نام کے جس دن میں پیدا ہوا میری آج کی تقریر اس حسینہ کے نام جو کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے میری آج کی تقریر لاہور کی ان خوبصورت لڑکیوں کے نام جو یہاں پائے ہی نہیں جاتا ہے میری آج کی تقریر یو ایم ڈی کی مینجمنٹ کے نام جو نے تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ ولیمے کا بھی ٹاچ دیا ہے رابے والا کبھات شروع کرتا ہوں اپنی پیدائش سے تیس اگست انیس سو نواسی اماوس کی رات تھی ہر طرف گپ اندھیرہ تھا بجلی معمول کے مطابق غیر حاضر کالے کوٹ والے اگلے روز یومی سیاہ منانے کا عدد رکھتے تھے گنگا رام ہسپتال میں سناڈا چھایا ہوا تھا مریض گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے کہ اچانک زچو بچہ خانے میں خاموشی نے دم توڑا اور پوری حسپتال استغفراللہ استغفراللہ کی کیخو سے گونج اٹھا بچے ماؤ کے سینوں سے پڑ گئے نفسہ نفسی کا رانتہ نہ باپ کو بیٹے کی فکر نہ بھائی کو بہن کی فکر سرساہب وہاں کوئی بم نہیں پٹا کوئی خود کو شملہ آور نہیں گھسا میں پیدا ہوں پیدا علاوے والا میرے وائد محترم پر یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ہر بڑا کر آپریشن چھڑے کی طرف پڑے کہ وہاں سے آیت الکرسی بڑھتی ہوئی نرس باہر نکلی اور بولی بھائی جان بندہ کالا ہوتا ہے بندہ شدید کالا ہوتا ہے بندہ توت کالا ہوتا ہے پر یہ کیا ہوتا ہے سرساہب یہی نئی مفقیر دین نے عوام سے صدقہ و خیرات کی اپیل کی کہ قوموں پر ایسی بلائیں آتی رہتی ہیں اور حکومت پاکستان نے اگلی روز یوم سیاہ نہیں بلکہ یومیں کالا سیاہ ہم انہوں نے کا حالان سوال آئے آپ کو تو معلوم ہے ہم کالوں کے ساتھ بچپن ہی سے تیارتی ہوتی ہے اب آپ اشتہارات کو ہی دیکھ لیجیے پیمپرز کے اشتہار میں ہمیشہ گورا بچہ ہی کیوں آتا ہے سرلک ہمیشہ گورے بچوں ہی کیوں کھاتے ہیں میٹو ہمیشہ گورے بچوں کو ہی کیوں چاہیے ہیں کیا ہم کالوں کو آرام دے نیند کا حق نہیں پہنچتا کیا ہمیں سرلک کھا کر الٹیاں آتی ہیں یا کیا ہم نیٹو حسن نہیں کر سکتے جنابے والا حسن نہیں کر سکتے سردی بکار مجھے بچپن ہی سے ٹی وی پہ کام کرنے کا بہت شوق تھا مگر جب میں ٹی وی پہ کام کرنے کیا تو مجھے انکشاف ہوا کہ ٹی وی کا سائز کافی چھوٹا اور میرا سائز کافی بڑا تھا چنان سے میں نے سینما سکرین کا روح کیا ہاں مجھے آج بھی آدھ ہے وہ دن چاہا رہی تھی کوئے بید الخلا سے ہو آئے تھے اور میں گھر سے نکلا جنابے والا میں پہنچا اور میرا آڈیشن لیا گیا ایک کیمرہ ادھر ایک کیمرہ ادھر میں جانے کتنے کلو الیکٹرون وولٹ میرے معصوم سے چہرے پر مارے گئے اور میں سیلیکٹ ہو گیا جنابے والا مجھے تو بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کوئی فلم نہیں بلکہ فیلن لولی کا اشتہار تھا اور ہاں جنابے والا جنابے والا میرا کیا ہوگا میرا رنگ ہی نہیں میرا مقدر بھی میری طرح سیاہ ہے فلموں سے ڈھو کر کھانے کے بعد میں نے پرچون کی دکان کھولی ایک شخص آیا مجھے کہنے لگا بھائی دال کس طرح لگائی ہے میں نے کہا اسی رو بے کلو کہنے لگا اچھا ہاتھ دھو کر دو کلو پیک کر جنابے والا پھر میں نے نیا بزنس سٹارٹ کیا ہاں میں نے تیل کی ریڈی لگائی جنابے والا وہاں بھی میرے ساتھ ہاتھ ہوا ایک شخص آیا پوچھا بھائی یہ تیل اصلی ہے میں نے کہا بھائی جنہ آپ چیک کر سکتے ہیں جنابے والا اس نے ماچس نکالی اور چیک کیا اور تیل واقعی اصلی نکلا اور میں جہاں جہاں سے کالا نہیں بھی تھا وہاں وہاں سے بھی کالا ہو گیا ہاں جنابے والا امریکہ چاہے ہم سے سو سال آگے ہو مگر ان کا صدر مجھ سے دس ایک منٹ پیچھے ہے حضرت علی وقار آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میرا کیا ہوگا میں ایک پروفیسر ہوں کالے علم کا لکس والے میرے پیچھے پیچھے پیٹھتے ہیں انہیں ڈر ہے میں کہیں ان کا سابون نہ استعمال کریں ٹی وی والے میرے پیچھے پیٹھے پیٹھتے ہیں ایک بار قسطوں پر ریا تھا واپس نہیں کیا جنابے والا میں تو سپرائٹ نہیں پی سکتا ہاتھ لگاؤں تو کوک بن جاتی ہے میں تو حچ پر نہیں جا سکتا احرام میں ایسا رکھتا ہوں جیسے چونے میں کووہ پھسا ہوا ہے لیکن پھر بھی جنابے والا پھر بھی یو ایم ٹی کے باہر لڑکیا میرا روز انتظار کرتی ہے کیونکہ میں ان کی بس کا ڈرائیور ہوں درے علی وقار آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کیا ہوا اگر ہوں میں کالا کھاتا ہوں میں بھی بسکٹ گالا مجھے بھی اس قوم نے آغوش محبت میں ہے پالا بزرگ جس کے چلایا کرتے تھے مل سی کا ڈالا میں لگ سکے کہ آج میرے موں کو ڈالا پر پپو کین ڈانس آلا پپو کین ڈانس آلا